لَا إِلَى الدُّنْيَا كَيْنَدْعُوا إِلَى اللَّهِ لِذَنْشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَقْرَ بِالْرَضِ الْهُدَسِلَ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ کس ولیہ کامل کے بارے میں حضرت ہمیں بتاتے ہیں جی حضرت نحمدہو ونسلی ونسلیمو علا رسولِ الکریم امہ آباد تذکرہ اولیہ کے حوالے سے آج ہماری نومی نشیست ہے اس سے پہلے آٹھ نشیستوں میں سلسلہ چشتیا کے مختلف اولیہ کاملین کا تذکرہ تھا آج نومی نشیست میں ہم ذکر کریں گے ابراہیم بن عدم رحم اللہ تعالیٰ کا ابراہیم بن عدم رحم اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلغ کی بادشاہت عطا کر رکھی تھی اور لکھا ہے تاریخ میں کہ بلغ کا جو پہلا بادشاہ تھا اس نے ان کو اپنا متبنہ بنایا تھا لے پالک بنایا تھا تو گویا ہے کہ ان کے یہ اڈاپٹڈ سن تھے تو اس کے انتقال کے بعد ان کو بادشاہت کی مسئلہ طرح فائز کر دیا گیا اور بڑی شان و شوقت والی زندگی تھی اور بڑی جہو حشمت تھی ان کی تو یہ بادشاہت اپنی چل رہی تھی بلغ کی تو ایک مرتبہ یہ اپنے حسب معمول اپنے دربار شاہی میں بیٹھے تھے تو ایک اجنبی شخص دربار میں داخل ہوا چونکہ اجنبی شخص بڑا باروب تھا بڑا پرووجات تھا تو دربانوں کو حمد نہیں اس سے پوچھنے کہ بھئی آپ کون ہیں تو وہ سیدھا چلتا آیا یہاں تک بلکہ بادشاہ کے تخت کے پاس آ گیا تو بادشاہ کے پاس آ کے ادھر ادھر دیکھنے لگا محل کو اور کہنے لگا کہ یہ سرائے اچھی نہیں ہے تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سرائے نہیں یہ میرا شاہی محل ہے تم کیسی بات کرتے ہو کہا اچھا یہ تمہارا شاہی محل ہے یہ اجنبی نے کہا کہا کہ اچھا تم سے پہلے اس شاہی محل میں کون بیٹھتا تھا تو ابراہیم بن عدم نے کہا کہ میرا باپ بیٹھتا تھا کہ اچھا اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا کہا کہ اس سے پہلے میرا دادا بیٹھتا تھا اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا کہا میرا پردادا بیٹھتا تھا اور کہا کہ تمہارے باد کون بیٹھے گا کہا کہ میرا ولی احد بیٹھے گا جو بھی ہوگا فرمایا کہ تب ہی تو کہتا ہوں کہ یہ سرائے ہے کہ ایک آیا دوسرا چلا گیا دوسرا ہے تیسرا چلا گیا تو یہ چل چلاو کا معاملہ چل رکھا اور یہ ہی دوسرا ہے جیسے شاعر نے کہا کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل رنگار میں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل رنگار میں وہی باقی ہے جو ساقی ہے مہمان بدلتا رہتا ہے تو جب یہ بات کہی تو اس کے بعد اجنبی شاست غائب ہو گیا تو بادشاہ کی طرف پر چوڑ پڑی اور خدا تلبی کی طرف متوجہ ہوئے تو کوئی دوسری سبق دے کر گیا یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا تو کچھ نیکی کی طرف آگئے نماز روزے کی طرف چل پڑے تو ایک دن رات میں اپنے شاہی گدے پر لیٹو اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آٹھ سنی تو آواز لگائے کہ کون ہے تو اوپر سے ایک شخص نے کہا آواز دی کہ میں مسافر ہوں میرا اونٹ گم ہو گیا ہے میں اس محل کی چھت پر اپنا اونٹ تلاش کرنے آیا تو بادشاہ نیچے سے کہا کہ بڑے بےوقوف ہو کہ تم اپنا اونٹ وہ شاہی محل پر تلاش کر رہے ہو جنگل میں جا کر تلاش کرو اس پر اس اجنبی کی آواز آئی مسافر کی کہا کہ مجھ سے بڑا بےوقوف تو وہ ہے کہ جو شاہی گدوں پر بیٹھ کر خدا کو تلاش کر رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ سب چھوڑ کر خدا کے لیے جنگلوں میں نکلے بس یہ چھوڑ پڑی قلب پہ سب کو چھوڑ دی اب بادشاہ چھوڑ دی اور جنگل میں نکل گئے لکھا ہے کہ تیس سال تک ایسی عبادت کی ہے ایسی عبادت کی ہے چھوڑ پر ایک غار کے اندر شب و روز گزارے ہیں ایک ہفتے میں جمعرات کے دن نکلتے تھے اور جو لکڑیاں چنتے تھے بازار میں بیجتے نصف جو کمائی اللہ کے راستے میں دیتے نصف کا ایسا روزگار لاتے جو ایک ہفتہ چلاتے پھر وہ اس غاربی عبادت میں لگ جاتے اسی طریقے سے چھوڑ کے عبادت کی کہ یہاں تک اپنے وقت کے اولیاء کے سردار بن گئے اتنا اونچا مقام دیا کہ امام بخاری رحم اللہ تعالی جیسا محدث وہ اپنی صحیح بخاری میں ان سے رویتیں لاتا ہے یعنی اتنے بڑے آدمی بنے ہیں اور ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس صرف چار واسطے بنتے ہیں درمیان میں ان کے شیخ ہیں فضیل بن عیاس پھر خاجہ عبدالوہد بن زید حسن بسری اور باب علمی والقضاء حضرت علی مرتضی یہ چار لوگ ہیں چار پانچ میں سرکار دو عالم ہیں اتنا قریب کا واسطہ ہے اور ادھر مجھ سے لے کے ان تک چھتیس واسطے بنتے ہیں کہ چھتیس واسطوں تک ہم ابراہیم آدم تک پہنچ جاتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے جنگلوں میں عبادت شروع کر دی تو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وزر و حکام لکھلے ان کو تلاش کرنے کے لیے کہ اپنے اسی منصف باتشاہ کو لے آئیں تو حضرت دریاء کے کنارے پر بیٹھے اپنی گدری سی رہتے تو کہا کہ حضرت آپ چلی تخت آپ کے لیے خالی ہے آپ جیسا ہمیں جو نیک صفد باتشاہ چاہیے آپ واپس آجئے میں کہا کہ نہیں بھی نہیں مجھے ضرورت نہیں بس میں نے سب ترک کر دی اللہ کے لیے میں اللہ کا ہوگیا کہ جنی بہت اسرار جب کیا تو سوئی ہاتھ میں تھی اس کو پانی میں ڈال دیا اور کہا کہ میری سوئی نکال کے لاؤ وہ سارے آجیزوں کے حضرت یہ سوئی دریاء میں چلے گی یہاں سے کون نکالے اس کے بعد آپ نے مچھلیوں کہا ہے مچھلیوں اللہ کے حکم سے ابراہیم کی سوئی لے کے آو لکھا ہے کہ سینکڑ مچھلیاں چھوٹی چھوٹی سونے کی سوئیاں موں میں لے کے کھڑی ہیں یہاں تک کہ ایک مچھلی ان کی اصل لوہے کی سوئی لے کے آئی آپ نے وہ سوئی لے لی اور باقیوں کہا لے جاؤ یہ میری امانت نہیں ہے میری اسے ملے اس پر وزراء سے کہا کہ دیکھو باہر اور بر پہ اللہ تعالی نے اب مجھے حکومت دے دی تمہاری اس عارضی حکومت کی اب مجھے ضرورت نہیں ایسا مقام اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا ایک مرتبہ لکھا کے چلے جا رہے تھے ایک نوجوان کو دیکھا وہ شراب میں دھت پڑا ہے اور نشے میں اور گرہوا ہے تو آپ نے سوچا کہ بھئی یہ بشارہ گرہ پڑا ہے شراب پیوی ہے کون اٹھائے گئے اس کو اٹھا کے ہمام میں لے گئے اور جا کے اس کا مو دھویا صاف کیا اور اس کو کہا کہ اے نوجوان یہ زبان اپنے اللہ کے ذکر میں صرف کر اس زبان میں یہ حرام چیز نہ لگا یہ بات کہی وہ نوجوان چلا گیا کچھ دن کے بعد حضرت کو یہ اطلاع ملی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان کو فلح علاقے کا ولی مقرر کر دیا ولات و معرفت کا مقام دے دیا اور وہاں جو ہے ایک بہت بڑا عالم آ کے اس سے قصب فیض کر رہا ہے تو حضرت بڑے حیران ہوئے کہ یہ تین چار دن میں سارے مراتب کیسے تیہ کر لیا اس نے تو اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ وہ نوجوان چار دن پہلے تو شراب میں دھتا اور آج یہ عالم ہے تو ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی کہ ابراہیم تو نے اس کا مو صاف کیا تھا ہمیں رازی کرنے کے لیے ہم نے اس کا دل دھو دیا تجھے رازی کرنے کی سبحان اللہ اللہ نے ایسی منزل جو ہے ان کو مقام عطا فرما دیا تو ایسے کمالات جو ہے ابراہیم ادم ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا اور بڑی پتے کی بات پوچھی اور جواب بڑا پتے کی حضرت نے کہا جی حضرت ہم دعائیں بہت کرتے ہیں اور آج یہ ہر آدمی کا بھی سوال ہے کہ جی بہت دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی بعض دفعہ کچھ بھی نہیں مانگتے تو مل جاتا ہے تو حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا حضرت فرمایا اصل میں بات یہ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے ہم اس کے رسول کو پہچانتے ہیں لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے ہم نیمتوں کو کھاتے ہیں لیکن اس کا شکر نہیں کرتے ہم جنت کا شوق اور جہنم کو خوف ظاہر کرتے ہیں لیکن اس کا سامان نہیں کرتے ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں لیکن اس سے عداوت نہیں رکھتے ہم موت کو یقینی جانتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور آخر میں فرمایا بڑی پتے کی بات فرمایا کہ ہم شب و روز اپنے عیبوں کو دیکھتے ہیں اس کے باوجود دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے عیبوں کو دیکھنا کافی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ ہمارے اندر ایسے ایسی ایویو وصل میں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے سے پہلے ہماری دعاوں کا قبول کر لی لکھا ہے کہ ان کو اشارہ غیبی ہوا یہ پھر مکہ چلے گئے مکہ میں انہوں نے حضر فضیل ابن آیاز رحم اللہ تعالیٰ سے بیعت کی اور خرقہ خلافت ان سے ملا اور پھر ان کا آگے فیض جاری ہوا ایک سو دو سال جو ان کی عمر ہوئی ہے اور ایک روایت کے مطابق مدینہ منورہ میں ان کا مزار ہے ایک روایت کے مطابق ملک شام میں ان کا مزار ہے اتنا اونچا مقام ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اور ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کاملین بلکہ حضر جنر بغدادی رحمت اللہ نے بڑے اچھی بات لکھی ہے کہ فرمایا کہ تمام اولیاء اللہ کو جو فیوز و برکات ملتی ہیں اس کی کنجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبر مدم کو بنایا ہے یعنی وہ کنجی ہے وہاں سے گویا کہ سارے فیوز نکلتے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کنجی سے ہمیں بھی نفاتہ فرما دے ہمیں بھی ماں سے شمائے محبت الہی مل جائے آمین آمین اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ